موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان عمر جاوید پروگرام جرم انجام کے سال لہور میں ایک اور ہوا کی بیٹی کو مبینہ طور پر سوسرالیوں نے تشدد کر کے قتل کر دیا اور ڈراما یہ رچھایا کہ اس نے شاید خودکشی کی ہے پولس نے لاش قبضے میں لے کر تین سوسرالیوں کو حراست میں لے لیا ہے پولس مزید کیا کاروائیاں کر رہی ہے اس بچی کو کیوں کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور یہ شادی بٹے سٹے کی تھی یعنی ایک بیٹی اس گھر سے ادھر گئی تھی اور ایک بیٹی اس گھر سے آئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی سوسرالیوں کی جانب سے کیوں مبینہ تشدد کیا جاتا رہا یہ جاننے کی کوشش کریں گے بچی کے برسا سے آج کے پروگرام جرم انجام میں موسیقی 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 دن اس نے ایسا ہی کیا اور پھر اس کے بعد جب اس کے ابو نے میرے ساتھ بین چاچاؤں لڑکی کا ابو نے باد کی اس نے کہا بھئی یاد یہ کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ اس کے تائے نے کہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرواتا ہوں تو ایسا کر اس کو چھوڑ دیں اور میں اپنی بیٹی تمہیں دیتا ہوں اس کے گول اس نے کہا کہ جب ان سے شادی کی بعد ہونے سے پہلے کہا ہے کہ ہمیں رشتہ دے دو تائے سے تائے نے کہا میں نہیں دوں گا لیکن پھر جب ان کی بات چیت ہوگی دن وغیرہ ان کے مکمل ہوگے جب برات ہوگی اس دن برات والا دن اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہوں اس کے ساتھ لڑکے کو کھا ہے بھائی کو نہیں کہا لڑکے کو کھا ہے تو لڑکا ان کی باتوں میں آکے اس نے یہ ڈراما کیا ساب کچھ اس نے یہ کیا اس نے کہا کہ اب میں بھئی میری بات ہوئی اس سے میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے کیوں تو اس نے کہا بھئی میں اپنے تائے کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ کتنے دن بعد اس نے کا شادی گیا یہ تقریبا شادی سے تقریبا تین چار دن کے بعد ہے اچھا تین دن چار دن کے بعد کی بات ہے تو اس نے کہا کہ میں اپنی تائے کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اور میرے تائے نے مجھے کہا کہ میں اپنی بیٹی دیتا ہوں اس کے والد نے مجھے کہا بھئی ہمیں پائی دن کا آپ ٹائم دے اگر پائی دن تک یہ کوئی مسئلہ حل نہ میں کر سکا تو پھر میں آپ کو کہہ دوں گا آپ جو بھی قانونی کاروئی کرنا چاہتے جو بھی آپ کرنا چاہتے وہ آپ کر سکتے آپ کو ہاک ہے لیکن صرف پانچ دن کا ہمیں ٹائم دے ہو سکتے ہیں ہم جو ہے نا وہ قائل کرنا چاہتے ہیں تو پھر پانچ دن تو نہ گزرے دو تین دن کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا بیٹا راضی ہو گیا ہمارے بیٹے نے کہہ دیا کہ ابو میں اب ایسا نہیں کروں گا بس ہی خوشی آئے ہیں ادھر ہمارے گھر میں بھی ہیں اور ملاقات ہوئی بچوں سے سب سے مل کر گئے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرے تیسے دن بعد میری بتیجی کو انہوں نے مارا ہے مارا ہے اور پھر ادھر چھوڑ گئے ہیں اب چھوڑ گئے دو تین دن کے بعد پھر میں لے کے گیا ہوں میں نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ نہ گھر کا کام نہیں کرتی ہے اور وہ بچوں کو گالیاں دیتی یہ فلان کرتی فلان کرتی بانے بنائے انہوں نے تو میں نے کہا بھئی مہربانی آپ کی آئندہ سے یہ غلطی نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو میں نے اس کو بھتیجی سے پوچھا کہ آہ یہی وجہ اس کے علاوہ کو یہ میں نے پوچھا اس نے کہا چاچو نہیں بس میں نے 450 جب یہ کرتے ہیں تو میں نے بھی похید کر دی ہوں گی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کی اس نے کہا یہ جب کرتے ہیں میں اکلی ہوں اور یہ آہ اس کا جو خاندانے اور جو لڑکے کا بھائی ہے اس نے بھی مجھے مارا ہے میں نے اس سے پوچھا کہتا کہ상 میں نے نہیں مارا صحیح میں نے کہا بیٹا جو کچھ بھی ظاہر والدین کی خواہش اپنے بیٹی جو اپنے گھر میں خوشی ہسی خوشی رہے جن کے گھر آپ لوگوں نے شادی کی تھی آپ لوگوں کے رشتہ دار ہو گیا رہا تھے نہیں ہمارے رشتہ دار نہیں تھے کون تھے یہ یہ ویسے ہی ہیں ملک ہیں میں خواہ سے ملک ہیں یہ اب مار پیٹ کا سلسلہ شادی کے تیسے چوتھے دن سے شروع ہو گیا پھر جب یہ آٹھ دس دن کی بعد ہے جب میں چھوڑنے کے دس بارہ دن کی بات ہے دس بارہ دن گزر گئے تھے تو جب میں چھوڑ کے آئے ہوں تو پھر اس کے بعد پھر انہوں نے ویسا ہی کیا ہے دوبارہ مارا جب یہ پیش آیا نا اس سے دو تین دن پہلے انہوں نے بچی کو خود بھیجا بھائی میرا لے کے گیا بڑا بھائی اور بھابی بھی گئی انہوں نے ہاتھ بھی جوڑے ہیں منت بھی کہ ہماری بچی میں کوئی غلطی نہیں ہے تو مربانی کریں ایسا نہ کریں انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں ایسا کریں گے انشاءاللہ آئندہ سے آپ کو شکاید نہیں آئے گی لیکن جب آپ کی بھتی جی کو شادی کے فوراں بعد سی مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا تو آپ نے لڑکے سے اور اس کے والد سے بات جب کی اور وہ یہی کہتے رہے کہ اب سارا کچھ ٹھیک ہو جگے لیکن اس کے باوجود بھی چلتے رہے تو آپ لوگ نے کوئی پرے پنچائد نہیں کی کہ آپ کی بیٹی کو بلا وجہ مارا جا رہا ہے اور غالباً آپ لوگوں کی بٹے سٹے کی شادی تھی ان کی بیٹی بھی آپ کے خیر آئی تھی اسی ٹائم میں شادی ہوئی آگے پیچھے اسی دن میں ایک دن پہلے ان کی برات آئی اور دوسرے دن ہماری گئی ادھر تو سر اس کے بعد جب بات ہوئی میں نے کہا تھا اس کے باوجود بھی یہ لوگ آپ کی بیٹی پر تشتر کرتے رہے حالانکہ ان کی بیٹی ہے گھر میں وہ اپنے آسی خوشی ہے ان کی بیٹا بتیجہ ان کی پسندی کی ہے لڑکی کی اور لڑکے کی پسندی کی ہے پھر انہوں نے شرط یہ رکھی تھی کہ ہمیں اگر پہلے تو انہوں نے رشتے سے انکار کی یا پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے تو پھر ہم دے گئے رشتہ پھر بھی وہ بھائی نے کہا چلے کوئی باتیں ہم دے دیتے ہم نے رشتہ تو بیٹی کا کرنا ہی یہ کہیں نہ گئی تو چلے کوئی باتیں ابھی مارٹ بیٹ کا سلسلہ مہینہ ہو گیا تھا چل رہا تھا تو آپ کی بیٹی آپ لوگوں کو بتاتی تھی کہ انہوں نے کبھی بیٹی نے ہمیں نہیں بتایا کہ مجھے مارتے ہیں ڈانتے ہیں جب وہ چھوڑ کے جاتے ہیں دو مرتبہ انہوں نے چھوڑا ہے ایک مہینے میں دو مرتبہ ہی چھوڑا ہے جب دوسری مرتبہ چھوڑا ہے یہ واقعہ سے پہلے تقریبا دو تین دن پہلے انہوں نے نا یہ بھوکوئے کا آپ لوگوں کو کیا سبتا چلا یہ تو اب اسی دن پرسوں کی بات ہے دو دن پہلے کی بات ہے اس کے نمبر پہ کول کی انہوں نے اس کو بخار تھا تو بہن سے بات کی بہن کیا دیتی کہ بھائی میں آج چکر لگاؤں گی اور مجھے پتا چلا بخار ہے دو میں تو میں آج چکر لگاؤں گی اور پوچھ کر جاؤں گی بس بات ماں سے بھی کی اور بھائی سے بھی کی شاید ابو سے بھی کی ہوگی میں تو تھا نہیں میں تو نکلا ہوا تھا کام پہ تو اس کے بعد پھر دو بجے خاصے پولیس والے نے کسی نے کول کی آپ کو کول آئی تھی مجھے کول آئی تھی مائک پکڑ لیں اچھا وہ مجھے کہہ رہی تھی اس کے امی منیزہ کے ساتھ اس کا سا بند ہو گیا ہم پھر تن کون سے ہسپیٹل لے کے ہیں تو اب جرنل جا رہے ہیں پھر اس کے امی نے میں نے کہا اچھا ہم آ رہے ہیں اس کا سا بند ہو گیا پھر امی ابو چلے گئے تھے ہم ادھر سے پھر گئے راستے میں کہہ رہا ہوں آپ کی شادی کے دوران آپ کی بیوی نے کبھی آپ کو بتایا کہ گھر والوں کا آپ کی بہن کے ساتھ ایسا روئیہ کیونکہ جب وہ اس کو مارتے تھے اور وہ گھر آتی تھی تو آپ کی بیوی کیا کہتی تھی کیونکہ بٹے سٹے کی شادی تھی ہاں جی وہ کہتی تھی وہ لوگ ہے یا اسے وہ اسے خود مارتے تھے تو آپ کی بہن کو قتل کیسے کیا وہ گھوٹ نے وہ گلہ دبایا اور مارا مورا ہے ابھی رپورٹ نہیں آگے آپ لوگوں نے پرچا کہ اس کے خلاف درش رہا ہے وہ لڑکے اور اس کی امی اور با جی تو سی دوست ہو آگے دے تاڑے بیٹے دیتے انہاں دے نال یعنی انہاں دی بیٹی دے نال پسان دی چھا دی ہے جیڑا تو سی اپنی تیدہ رشتہ کیتا ہو یعنی رضا مندی نال کیتا آن جی رضا مندی نال میں پوچھ کے کیتا ہے اچھا بیٹی تو بھی پچھا بیٹی تو بھی پچھا بیٹا تیری کار دے ناکھا ماما کار دے ناکھا سار جی کار دے ناکھا ہفتہ بھی نہیں ہویا ساس مارے کٹے پیٹے میری دیتے ظلم کرے میری دیتے بڑے ظلم کردے سی میری بچینی دستی سی اندھے کار ماں مار کے چھاڑ گی میں سار جی کامتے داندی سی میری بچین مگرو مارے کٹے اتھا چھاڑ گے میری دیتے ظلم کیتے جو پہلی دفعہ انہوں ماریا انہاں تاڑے وال چھاڑ کے گئے تے انہیں کی دسیاں کس گلتے مار پیٹ کی تھی انہوں کام نہیں کرنا آندہ ہے کھانا نہیں بنانا آندہ ہے انہوں کوشش نہیں کرنا آندہ ہے سار جی میں کام تے جان دی میری بیٹی سارا کام کر دی سی روٹی پکان دی سی سارا کام انہوں نے پورا کار سمالے آسی کنی عمر سی تاڑی بیٹی دی اٹھارا سال میری بیٹی دی عمر تے مونڈے دی عمر کی نہیں ہے جی دینل شادی کی تھی انہیں سال دا نا کی کرتا کیسے ہاں بیس سال کی کرتا کیسے پینٹ کوڑ دا کندے سی سانو لگا فیکٹری کے پر کام نہیں کرتا تھا میرے میئے نے آپ لوگ نے شادی کرنے سے پہلے ان کے بارے میں پتا پوتا نہیں کیا تھا کہ کس قسم کے لوگ ہیں نہیں ہم نے کہا کہ بہت اچھے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں پہلے تھا ہم نے کہا کہ بہت اچھے لوگ لگ رہے ہیں جب آپ کی بیٹی پہلی دفعہ مار یعنی اس کو تشدد وارہ کیا اور وہ گھر آئی تو آپ لوگ نے ان کے رشتہ داروں سے اس کے سسرال والوں سے بات کیوں نہیں کی کہ کیوں بیٹی کو تشدد کرتے حالانکہ ان کی بیٹی بھی تو آپ لوگ کے پاس تھی تو ان کو یہ بھی تو ڈار ہونا چاہیے تھا نہیں سار جی جو بڑی ظالم عورت ہے گی سی بہت ہے انہوں کندی سی سانو کام پسان دے گا سانو کام چاہی دا ہے ہم وہ ادھ میئے نا گال کرے گی انہوں دی ماں فٹ بولے گی میری بیٹی کو گال بھی میئے نا کرے گی انہوں دی ماں کہے گی انجنا بول اندنار بکا باجی خالدہ انجنا میری بیٹی نو بچی ہے انہوں پیار نہ سمجھا اللہ گار سارا کام کر دی سی باجی بچی ہے گی تو بچیاں چار دی ماں ہے انہوں دا ظلم نا کرے گا انہوں نے مار دی میری بیٹی کا دی زندگی چاہتھ نہیں چکیا میری بیٹی انج دی نہیں سی میری بیٹی پان ٹائم دی نماز پڑی ہوئی قرآن پڑی ہوئی میری بیٹی سکول دا پڑی ہوئی انہوں ہر کام ماندہ سی وہ کسے دی میری بیٹی نانہ بہت ظلم کیتا ہے پہلی دفعہ توسری گال بات کیتی پہلی دو جی باری دو تشہدت کر کے آئے انہوں نے سوٹا اندھ سیر ویچ مارے ہیں دنڈے مارے سیر ویچ میری بیٹی انہوں نے پھر بھی آکھا میں گھار جانا میں اپنا گھار بسانا ہے انہوں نے بیٹا کام نہیں کردا سی مئیلا رہی گرہ 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 میری جیس بیٹی گئی ہے میری بیٹی نے کہا ماما کوئی کام نہیں کرتا ہے مئیلا رہتا ہبارا Grenگلیوں میں پھرتا رہتا ہے نے کہتی میرے پاس نے یہ داثر پیئی ابھی میری بیٹی داثر پیئی ہے آخری دفعہ آخری دفعہ آخری دفعہ آخری دفعہ فور تون تو پہلے رب رس måانی دفعہ موسیقے مایس پینٹ لہائیاں اگلے دن کے پھون آیا ہے کہ اندیک تیری بیٹی میں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا دے رہی ہے ساڑھے نو وجہ گال بھی صحیح کیتی ہے راتی ساڑھے نو دنے ساڑھے نو تکینے وجہ پتا چلیا دنے ساڑھے نو وجہ گال کیتی تھے صبح میری بیٹی بمار ہے گا سی میرے بیٹی چھوٹا میرا بیٹی زیب سن بخار ہے گا سی میرے فدان بخار سی میری نون بخار سی مکہ بیٹا تیری پر جائنو بخار ہے گا تیری چھوٹیا بھائی آنو کہن دی سلمانو کہن دی بھائی بھائی کے نانی آرہے آئے میں نہیں سلمانو کہن دی بھائی تو نا مراج نو فون کاری میں نو لے آئے گا وہ میرے اکھے نہیں لگ دے سلمان بھائی تو نو مراج نو فون کری کہ شامنو میں بتا کرنا مانگی بھائی آنو انہا بخار ہے گا میں نا دی لڈی پہنا کہ کوئک بہنا یہ جو سوا بھی نہیں کی دو اٹھائیز اٹھائیم سی فون آیا اندھی ساس دا ساس دا آیا فون ہے ڈیر 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 سر تین پکڑے ہیں ایک جو لڑکی کی ساس اور ایک اس کا سسر اور اس کا خامن جو ہے یہ پکڑے گئے ہیں؟ یہ ان تینوں کو پکڑا ہوتا ہے اسپیٹل سے ہی کیا کہتے ہیں وہ لوگ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے کچھ نہیں کیا ہمیں نے پتہ کیا ہوا لڑکی نے کچھ کھا لیا یا کچھ کر لیا ہم تو گھر میں نہیں تھے ہم تو کسی حقیم کے پاس دوائی لینے کے لئے گئے ہوئے تھے گھر میں ایک چھوٹا جو اس کا بیٹا ہے وہ تھا اور چھوٹی بیٹی تھی کہتے کہ اوپر سے آپی جو ہے نیچے آئی ہے کہتی میری طبیعت خراب ہے نیچے آگے بیٹ پر لیٹی ہے تو جو بیٹی چھوٹی اس نے چمچ کے ساتھ اس کے موہ میں پانی ڈالا ہے تو کہتے اس نے پانی نہیں پیا تو پھر ایک آدھے گھنٹے میں یا بیس منٹ کے بعد میں ہم بھی آگئیں تو ہم نے بھی دیکھا کہ بیوش پڑی تھی ہم نے پانی کے چھٹے لگائیں اوپر اور اس نے نہیں پیا ہم نے اس کو اٹھا لیا جب اٹھایا نا کہتے وہ اس کے گردن پر نشان تھا نشان تھا جو وہی نشان وہ جو اس کی ساتھ سے اس کے ادھر بھی تھا اور سوسر کے بھی اسی بازو پہ تھا تو وہ پولیس والوں نے پوچھا یا یہ گردن پر بھی کلر کا نشان ہے اور وہی آپ کے کپڑوں پر بھی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے پانی کا چھٹا جب لگایا نا تو ہوش آج ہے شاید پانی لگایا تو وہ دبتہ اس کا گلہ ہو گیا تھا وہ دبتے کا نشان ادھر بھی ہے اور وہ اس کے بازو پہ بھی نشان اسی کہی ہے ہم نے کچھ نہیں کیا وہ تو یہ کہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیوں قتل کیا صرف لڑائی جھگڑے میں اپنے تایا کے بیٹے سے شادی کرنے ہوئے سب وہی تایا کی بیٹے سے شادی کرنے کے وجہات ہم تو کہتے ہیں کیونکہ وہ اس نے کہا جب براج جا رہی تھی اس سے وقت اس نے کہا کہ یار تو اس کو چھوڑ دے میں اپنی بیٹی دیتا ہوں تو جب آپ لوگ اپنی بہو سے پوچھتے ہیں جو ان کے گھر سے آئی بھی ہے تو وہ کیا کہتی ہے اس کو کبھی پتا چلا تھا کہ کیا اس کے گھر میں چل رہا ہے کیوں ایسے سلوک کیا جا رہا ہے نہیں وہ کہتی ہے ہی ایسے وہ کیونکہ وہ جو ہماری بہو ہے نا اس کو بھی انہوں نے بہت مارا بیٹا بہت مارتے ہیں ان کو اس کو بھی اس کو بھی وہ ایسے ہیں لوگ وہ جو لڑکا ہے نا وہ ابھی بتاتے ہیں کہ جب اتنے غلط لوگ سے تو پھر آپ نے بٹے سٹے کی شادی کیوں کیا آپ کا بیٹا تو صرف پسند کرتا تھا نا ان سے تو وہ آپ سربیولی شادی کر لیتے ہیں بٹے سٹے کی شادی کیوں کیا بس صاحب ہمیں پتا نہیں چلا تھا نا کہ ایسے لوگ ہیں ہم نے پوچھا بھی ہے آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں بس آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اب محلوں میں کوئی کدھر کا کوئی کدھر کا آپ نہیں پتا ہوتا یا ساتھ والوں کو بھی نہیں پتا ہے نہیں ہے بھادی ہے ایدھر کوئی اتنا زیادہ پرانیتہ ہے اب کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ لوگ سر ہمیں تو انصاف چاہیے ہمارے ساتھ زیادی ہوئی تو سیدھا قتل ہے پولیس تاونکاری آپ لوگوں سے پولیس تاونکاری کیونکہ جب ہم صبح کے وقت ادھر گئے انہوں نے کہا کہ پوست سمارٹم کے لیے آپ نے تھانے میں آنا ہے جب ہم تھانے گئے تو وہ جو لڑکے کی والدہ اور لڑکا ہے وہ چار پائپ کے اوپر بیٹھے ہوئے حالانکہ جو مجرم ہے اس کو حوالات میں بند ہونا چاہیے اور جو سسر ہے لڑکی کا وہ باہر گھوم رہا ہے وہ باہر گھوم رہا ہے تھانے کی حدود میں ہی گھوم رہا ہے لیکن باہر گھوم رہا ہے حوالات سے باہر ہے اور جہاں پہ وہ عام جو جیسے کوئی کوئی انسان جاتا ہے کسی کا پوچھنے کے لیے جاتا ہے یا رپر درج کر بنے کے لیے جاتا ہے ازاد بیدہ ہے ویسے وہ گھوم رہا ہے ان کے اوپر کوئی سکتی نہیں ہے چار پائپے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو حوالات میں ہونا چاہیے وہ ایسے جیسے کسی رشتہ دار کے گھر میں آئے ہیں پولیس صحیح والی بات کی تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے کہا سر یہ آپ ان کو حوالات میں کیوں نہیں بند کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ ہم اس کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت ہے حوالات میں اس کو بند کر نہیں سکتے اور اپنے پاس بھی اکیلہ ان کو رکھ نہیں سکتے اس لیے ان کو اپنے پاس دونوں کو کٹھا رکھا ہوا ہے صحیح انہوں نے ہمیں یہ کہہ گئے اب آپ کا مطالبہ صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کے انصاف ہیں سر ہمیں انصاف چاہیے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے جاتی ہوئی ہمیں تو انصاف چاہیے اپیل کرتے ہیں وزیراعظم سے بھی وزیراعلا سے بھی ہمیں انصاف چاہیے صحیح لاہور میں اس طرح کے واقعات جائے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس شادی کے اندر وٹے سٹے کی شادی ہے اس کے باوجود بھی سسرالیوں نے مبینہ طور پر تشہدت کر کے نہ صرف اپنی بہو کی جان لے لی بلکہ اب ڈراما یہ رچائے جا رہا ہے کہ شاید اس نے کچھ کھا لیا ہوگا ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے لیکن جس طرح جس طرح پولیس کی تفتیش آگے چلے گی چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی اور جو بھی قصور بار ہوگا وہ سامنے آ جائیں گے لیکن اس طرح کے واقعات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اس پر ماہرین سے جانتے ہیں گفتگو کرتے ہیں موسیقی 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 جس کیس کے پر ہم آج پروگرام کر رہے ہیں اس کے اندر اس طرح کے کیسز ہمارے معاشرے میں ابھی حالی میں بہت زیادہ رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں جس کے اندر پہلے یا تو تشدد کیا جاتا ہے یا پھر ڈائریکٹلی ہی اس کو لڑکی کو جلا دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے کانا کے علاقے میں بھی ایسا واقعات جو ہیں وہ رونما ہو چکے ہیں کہ سنسرالی نے تشدد کیا یا جلا دیا شاید اس کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہماری سوسائیٹی کے اندر کہیں نہ کہیں پہ دبا ہوتا ہے اور وہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو اس کے اندر رونما ہوتے ہیں ہمارے سے ڈاکٹر روزبا موجود ہیں مہارے نفسیات ہیں جو بہت گہری نظر رکھتی ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسے واقعات کیوں جنم لے رہے ہیں اور یہ جو سنسرالیوں کا تشدد کا ایک سنٹنس ہم بہت زیادہ سننا شروع ہو گئے لیکن ابھی سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے بہت زیادہ اس کو کوریج ملنی شروع ہو گی بہت زیادہ وہ چیزیں وائرل ہونا شروع ہو گی ایک لڑکی کو آپ ایک مہینہ یا دو مہینے پہلے خود بیار کے اپنے گھر لے کے آتے ہیں تو پھر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر شادی کے فوراں متشتد کرنا شروع کر دیا جاتا ہے مار پیٹ کی جاتی ہے اس کے اوپر وضع مار لگایا جاتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں یا یہ کوئی ذہنی ایسی بیماری ہوتی ہے جو لوگ اس کو پہلے چھپا کر رکھ کر اور پھر بعد میں آیا ہونا شروع جاتی ہے یا یہ کوئی رویہ ہے دیکھیں بہت شکریہ پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو بہت زیادہ وار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے محول یا جس محول میں اس بچے نے پرورش پائی ہوتی ہے وہاں پہ عورت کی کیا عزت ہے یا اس کو کیا مقام دیا جا رہا ہے اس کو پہلے بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیا اس کو ایک اوبجیکٹ یا اس کو ایک چیز کی صورت میں تو نہیں لیا جا رہا یا اس کی پسند نا پسند یا اس کی عزت یا وہ اس کی احترام اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس گھر کے اندر وہ بچہ جو بڑا ہو رہا ہے جو اس کی شادی ہو رہی ہے کل کو وہ اپنی ماں کو کس طرح ٹیٹ ہوتا ہوا یا اپنی ماں بہن کو اس گھر میں ٹریٹ ہوتا ہوا کیسا دیکھ رہا ہے اور سیمیلرلی جب وہ ایک بچی کو گھر میں لے کر آتے ہیں اور اس کی پر اس کی ریلیشنشپ جب ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ رہتی ہے آ کے تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا سیمیلر سلوک ہوتا ہے جس طرح سے اس گھر میں ماں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ یا بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو یوچولی دیکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں عورتوں کو عزت دی جاتی ہے ان کے نظریات کو اہمیت دی جاتی ہے ان کو ڈسین میکنگ میں بھی شامل کیا جاتا ہے ان کی پسنیلٹی کو ایسے رسپیکٹ دیکھا جاتا ہے وہاں پہ آنے والی بیٹی کو بھی اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس کمپیر ٹو جہاں پہ آلریڈی اس طرح کا محول گھر میں ہو یہ جملہ آپ نے بھی بہت زیادہ سنا ہوگا کہ سسرالیوں کے تو شدد سے لڑکی یعنی اس کو بہت نقصان پہنچ گیا کوئی چھوٹیں مگر آگئی ہیں وہ مر گئی پہلے بھی یہ سہید واقعات ایسے ہوتے ہوں گے لیکن اب بہت دواتر سے یہ واقعات جو ہمارے معاشرے میں ننما ہونا شروع ہو گئے کمی کہاں پہ ہے وجوہات کیا ہیں پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو وائلنس کے کیسز ہم ایک فریکمنٹلی دیکھ رہے ہیں اس میں نو ڈاؤٹ کہ میڈیا اتنا ایکٹیو کسی بھی دور میں پہلے کبھی نیرہ جتنا آج ہے جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا انفلوینس کافی زیادہ ہو گیا ہے اب ہم بریکنگ نیوز کی صورت میں اور ایک نیوز جو ہے ایک ریپرڈلی سیکنڈز میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اس میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وائلنس کے کیسز پہلے بھی یقیناً ان کی انسیدنس ہو تھی اور وہ موجود تھے لیکن اب اس کا جو اس کی پہلیسٹی یا اس کی جو پہنچ ہے وہ بہت ایک تیزی سے پہل جاتی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی چیز کے حوالے سے خبر چلتی تھی تو لوگوں میں ایک ڈیٹرنس کریئٹ ہوتی لوگ اسے ڈر جاتے تھے لیکن اب جب اب کوئی خبر چلاتے ہیں تو ان کیسز کے اندر تیزی دیکھنے میں آتی ہے دیکھیں اس میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کیسز کا کیا ہوا ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوا کیا اس پہ کتنا ایکشن لیا گیا اس پہ کیا کسی کو سزا ہوئی کیا دوسروں نے اس سے سبق حاصل کیا کہ آئندہ آنے والے جو ہیں بچے یا جو بھی وہ ایکٹ کرنے کا اگر کوئی سوچتا بھی ہے تو وہ اس پہ ایک دفعہ سوچے کہ کیا میرے ساتھ کیا اینڈ میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک قانون کا ہونا تو نو ڈاؤٹ کہ ہمارے بہت سے قوانین موجود ہیں یہاں پہ لیکن اگین ان کی ایمپلیمنٹیشن کہ وہ کس حد تک جو جس نے جرم کیا ہے یا جس نے کوئی ایکٹ کیا ہے اس کو کہاں تک اس کی سزا یا اس کو جو ہے وہ آؤٹکم دیکھنا پڑتا ہے پڑھ سبب بعض رشتوں کے اندر وٹے سٹے کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے یعنی اپنے آپ کو کوئی ذہنی سیٹسفیکشن دے رہے ہوتے ہیں کوئی اسیورٹی لے رہے ہوتے ہیں ایک اپنی بیٹی دے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے سے بیٹی لے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی کیا کوئی شورٹی آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتی ہے جی اس میں دیکھیں ہمارا دپارٹمنٹ جو دپارٹمنٹ آف جنڈر اور دیولپنٹ سٹیڈیز ہے ہم مرد کے حقوق اور اس کے فرائز خواتین کے حقوق اور فرائز اور ایون ٹرانس جنڈر کے حقوق اور فرائز پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ اہمیت دلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو یہ جانے اس چیز کو کہ ہر انسان ایک دوسرے کی رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے دوسرے کے لیے جہاں یہ وٹہ سٹہ کی بات آتی ہے یہ ہمارے رسم و رواج میں خواتین کو ایزا ٹارگٹ پاپولیشن یا ٹارگٹ انڈویجول بنا کے اس کی بیس پہ بہت سی ابیوزیو لینگویج کئی دفعہ استعمال کی جاتی ہے یا بہت سی رسم و رواج کیا جاتے ہیں ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ درخت کے ساتھ شادی یا قرآن کے ساتھ شادی صرف اس لیے کر دی جاتی ہے کہ جداد میں حصہ نہ دینا پڑے کل کو تو کیا وہ محرکات ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ عورت کو اگر وٹہ سٹہ کیا جاتا ہے تو یقیناً ایک شورٹی کے ہماری بیٹی کو اگر کچھ ہوا تو ان کی بیٹی بھی ہمارے طرف ہے تو ایک اس ایلیمنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اگین میں کہوں گی کہ عورت کو اگین ایک اوبجیکٹ کی طور پر پھر بھی لیا گیا کہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں تو سیکیور اپنی بیٹی کو سیکیور کرنے کے لیے ایک دوسرے کی بیٹی کو ہم نے ایک سیکیورٹی بانڈ کی صورت میں اپنے پاس رکھ لیا کہ ہم اس کو یوز کر سکیں گے اگر آپ پٹیکلرلی اس کیس کی بات کریں ایک مینہ ساتھ دن کے اندر نئی نویلی دھولن کو مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا کیا وجہ ہو سکتی ہو دیکھیں اگین میں یہ کہوں گی جبکہ آپ کی اپنی بیٹی من کے گھر میں میں یہ کہوں گی کہ جو بھی ایکٹ کسی شخص نے اس طرح سے کیا میں اکثر فورم پر کہتی ہوتی ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ صبح اٹھ کے کوئی ایک دم کسی کو قتل کر دے اس کے پیچھے بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں یہ ہر شخص ایسا نہیں کرتا اگر کسی کو ہر ایک کو غصہ آتا ہے ہر ایک کو غلط کام ہو رہا ہو تو اس کو برا لگتا ہے لیکن اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریکشن ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ہر کوئی کسی کو مار پیچ سے سیلوشن نہیں نکالتا سیچویویشن کا اگر وہ ایسی ہی پسنیلیٹی کا مالک ہے اور ایسی ہی جسا میں نے اگین آپ کو کہا کہ انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے جہاں پہ ایسے ہی ریکش کیا جاتا ہے اور اگر آپ آج بھی میں کہوں گی آپ سے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں کیا ہم نے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی ادھر تو نورمل سی بات ہے یہ اس طرح سے ہونا آپ کو کیوں اس طرح سے مسئلے لگ رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو ان کے اپنی پسنیلیٹی ان کے اپنے روئیے وہ دنوں میں نہیں بنتے وہ بچپن سے وہ ڈیولپ ہو کے اور اس میں پھر جہاں پہ اکثر ہم کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو کہ بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا یا اس کو ابھی تو چھوٹا ہے اگر ابھی ضد کر رہا ہے ابھی لڑائی کر رہا ہے ابھی مارپیٹ کر رہا ہے دوسروں کے ساتھ تو بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں پیرنٹس کا گھر کا محول یہ بہت امپورٹن فیکٹرز ہیں جو آنے والی اس کی زندگی میں اگلی اگر عورت اس کے گھر میں آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھے گا کام میں جاتا ہے اپنے بوس کے ساتھ اپنے دوسری ریلیشنشپ میں کس حد تک اس کی وہ سب انوالمنٹ ہوگی لازٹ کوئسن کیونکہ آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں جنڈر سریڈیز کی خواتین کے خلاف اور یہ جو ایک دم ایک ویو آئی ہے یہ حقیقتاً اضافہ ہوا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو مسیوس بھی کیا جارہا ہے ایک ہائک کریٹ کی جاری دیکھیں پہلے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے چیز سمجھنے کی کہ خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں ان کی رسپیکٹ کی یا ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اکثر یہ کہہ کے ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے یا اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کچھ اناصر ہیں یا جو کچھ اتنی سمال کمیونٹی ہے جو اس کو مسیوس کرتی ہے اسی پلیٹ فارمز کو انہی آئیڈیاز کو مسیوس کر کے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت کو جداد میں حصہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کی امپلیمنٹیشن اور وہ چیز نظر آنی چاہیے جہاں تک یہ سیکیورٹی کا اور وائلنس کا تعلق ہے definitely اس میں بچے اگر سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں ہر بچے کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون ہے سمجھ لیجے کہ اچھا برا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے اس کا use depend کرتا ہے کہ آپ اس کا use کس طرح کر رہے ہیں تو ہر ایک کے اوپر یہ ایک responsibility آتی ہے تو on the whole میں کہوں گی کہ خواتین کی problems ہیں ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے issues کو highlight کر کے solve کرنے کی ضرورت ہے ہمارا culture Petriarch's culture ہے no doubt head of the institution head of the جو بھرکا ہے وہ ایک مرد ہے اس کو educate کرنے کی اسی طرح سے ضرورت ہے جس طرح سے خواتین کے مسائل اس وقت تک ہم gender کی perspective سے یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت تک نہیں حل ہو سکتے جب تک ہم لڑکوں کو اور مردوں کو educate نہ کریں for respect the aspect of کہ وہ عورت کو respect دیں اور indirectly وہ respect لیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک mutual bond ہے جو دونوں کو role play کرنے کی ضرورت ہے ایسے واقعات کی روک تم کی جائے thank you very much ڈاکٹر نوزمان کی آپ گفتگو سن رہے تھے جیس سے انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسے cases رونما ہو رہے ہیں تو یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے ان کا انڈ ریزلٹ کیا نکل رہا ہے کیا ملزمان کو سزا مل رہی ہے یا ان کے اوپر لگایا وہ الزام جو ہے وہ قل ثابت ہو رہا ہے اور وہ بائزت بری ہو رہے ہیں ماہرہ قانون اس ایسے مقدمات کو کیسے دیکھتے ہیں ان کے کیا نتائج نکلتے ہیں ان سے جانتے ہیں موسیقی جس کیس کے اوپر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کے اندر ابتدائی طور پر یہ ہی لگتا ہے کہ موبیلہ طور پر سسرالیوں نے تشتد کر کے اپنی بہو کو قتل کر دیا ہے اور مقدمہ وہ مختلف لوگوں کے خلافدرج ہوا ہے ہمارے سب مہرے قانون رانہ انتظار سے موجود ہیں ان سے جانے کی کوشش کریں گے رانہ صاحب قانونی طور پر یہ جو ایک اصلاح آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے کہ سسرالیوں کے تشتدد سے بہو کو قتل کر دیا یا اس کو تشتدد کیا گیا اس طرح کے واقعات کا انجام کیا ہوتا ہے کس طرح سے پولیش اس کو ٹریٹ کرتی ہے یعنی عدالت میں جو مقتولہ کے بہیکین ہوتے ہیں ان کو کوئی انصاف پیل پاتا ہے دیکھیں جو موجودہ کیس میں بھی ایک مرڈر ہے وہ چاہیے سسرالیوں کا ہو پرسنل انیموسٹی کا ہو کوئی واتیور دریزن اس تیراریزم ہو مرڈر مرڈر ہے اس میں کوئی کوٹس میں کوئی نہ کوئی سپیشل کوٹس ہے نہ کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ ان کو ملے گا نہاک کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ پھانسی ہے جو بھی قانون کے مطابقی لائف امپریزنمنٹ جو بات ہی ہے کہ اس جو میٹر ہے اگر ہم اس کا دیکھیں تو ایک تو ہمارا معشرتی پہلو ہے اور دوسرا قانون ہی پہلو ہے انفرچونیٹلی ہمارے جو فیملی سیٹ اپ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو پاس میں بہت سٹرونگ ٹائز ہوتی تھی اب وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو کھو رہے ہیں تو ایک تو ہم جو ہماری جو ہے بڑے ہیں جو سوسائٹی کے گورنمنٹ کو بھی اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان معاملات وہ کیسے کنٹرول کیا جائے ہم جو کوشش کر سکتے ہیں کہ فیملی سیٹ اپ جو ہے وہ ہمارا سٹرونگ رہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو ایجوکیشن کا بھی اس میں ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہوتا ہے اب اگر صرف ایک چیز مان لی جائے کہ جو لڑکی ہے یا جو ساس ہے یا سسرال ہے وہ اس کو بھی اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرنے تو سارے معاملات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اب اس میں جو ان کو مرڈر کیا گیا ہے تو اس کی سزا جو بھی قانون کے مطابق ہوگی پولیس اس میں ایویڈنس دے گی مگر انفرنیچنیڈلی ایک اور چیز ہوتی ہے اس طرح کے معاملات جو ہیں ہم نے نارملی دیکھا ہے کہ منت کی انجام تک کم پہنچتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں جو ہم ان اینڈنگ پروسس ہے ہماری پروسیکیوشن کا کیونکہ مدعی بیچاری کو بھی ملزم کی طرح پہلے زلین ہونا بڑھتا ہے انیویسٹیکیشنز میں پولیس کے پیچھے پیچھے پھرنا بڑھتا ہے حالانکہ پولیس کو اس ڈپارٹمنٹ اس لیے بنایا گیا ہے تو کلیکٹ ایویڈنس اس کے بعد چلان سرمیٹ کیا جاتا ہے چلان کے بعد کوڈ کی جو کو جو ان اینڈنگ پروسس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو ان سارے معاملات کے بعد پھر جا کے اس کا کسی طرف ہوتا ہے تو اس سارے پروسس میں کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی سٹیپ پہ تک کے پر صلح ہو جاتا ہے مہرے قانون جو ہیں مہرے نفسیات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو ڈیٹر کرنے کے لیے صرف اور صرف سزائیں جو ہیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ سٹرانگ ہولڈ ہو ایتھیکلی مورلی کہ وہ چیزیں بچہ سیکھ گیا اور پھر وہ مہاشرے میں آکھے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کیسی اس کا منتقی انجام تک نہیں پہنچتے ہیں میں تو آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں which is happening in the course تیکھیں وہ تو مورل ابلیگیشنز ہیں وہ تو آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ سوسائیٹی کا سیٹ اپ ایسے رکھیں اب جس طرح یہ ہے کہ ایک تو بہت بڑی ریزن جو ہمارے ہیں آج کل جو ایشو شادیوں کے درمیان کہ that is a materialism اس میں بھی وٹے سٹے کی شادی ہے لڑکا لڑکی آپ اس پر سند کرتے تھے تو لڑکی کے والد نے شرط اکھی کہ آپ اپنی بیٹی دیں گے پھر ہم اپنے شادی کریں گے چلیں اب یہ بھی بارٹر سسٹم ہی پھر اس طرف ہی چلا جاتا ہے بہرحال یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے تھے آلڑی کے وہ moral obligations ہیں اس میں ہم اس کو legally affords نہیں کر سکتے مگر یہ ہے کہ جب اس میں کوئی اس case کوئی exemplary بنا دیا جائے اب خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی case جو ہے وہ social media کے ذریعے highlight ہو جاتا تو صرف اسی case میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا justice delays justice denied وہی case جو SPD justice کی طرف جاتا ہے باقی جو matters ہیں وہ delay ہو جاتے ہیں اگر فوری انصاف لوگوں کو مل جا بھی recently بھی آپ نے دیکھا کہ عدالتوں کے اندر قتل کیا گیا لوگوں کو تو بات یہ ہے کہ اگر immediate justice مل جائے لوگوں کو تو یہ کافی سارے معاملہ جو ہیں curtail ہو سکتے ہیں کیونکہ ملزم یا مجرم جو بعد میں ہیں وہ اس وقت repetition of crime لازمی کرتا ہے جب اس کو پتا ہوتا کہ میں نے چھوڑ گیا چاہے سزا کم بھی ہو تو آپ کے علم میں ہو کہ مجھے یہاں پر کسی نے نہیں چھوڑنا پکڑ کے مجھے سزا دی جائے گی تو پھر جو ہے وہ ہمارے یہاں پر لوگ جب اگر کوئی قتل کا مقدمہ درجہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی اس پر nominated تمام کو قتل کے مطابق سزا ملے گا اب اس کے اندر بھی کئی لوگ ہیں ساس، سوسر، شاہر مقدمہ تو 302 کے ترہے درجہ ہے فیملی ٹرنڈ جو ہم نے ایک ٹرنڈ ہے ہوتے ہیں فسیلیٹیٹر ہوتا ہے جو بھی ہے تو ہم اس میں پکڑ کے 18-20 لوگوں کو نومینیٹ کر اس میں نقصان بھی ہوتا ہے پھر مدعی کو بھی نقصان ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری انرجیز اور کانسنٹریشن باقی لوگوں بھی لگا لیتا ہے وہ بیچارے اپنی انرجیز بھی لگاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی سال چھوہ مہینے کے بعد پھر پولیس کو اس میں زیادہ موقع ملتا ہے چیزیں حاصل کرنے کا تو پھر اس کے بعد جا کے وہ اس اینڈ پہ پہنچنا ہے مگر اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے انیویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی ہوتے ہیں وہ بجائے کہ جو باقی دس بارہ لوگ ہیں ان پر اپنی سارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں بجائے کہ پرٹیکلر ان ایک دو لوگوں کی حد تک کلیکٹ ایویڈنس کے لیے جو ہے لوگوں کے لیے یہ بتائیے کہ جیسے ایک مقدمے میں پانچ لوگ نامزد ہوئے ہیں چار لوگ اس مقدمے میں نامزد ہوئے ہیں ساتھ سسر شوہر اور دیگر رشتہ دار ثابت ایک کی اوپر ہوتا ہے تو باقیوں کا انویسٹیگیشن کے اندر رول جائے وہ ہوگا اور اس کے مطابق دفاع جو ازاد کی جائیں گی دیکھیں باقیوں کا وہ پھر ایک سو نو میں رولے آتے ہیں نا کہ وہ اس میں کمپلس تھے اس میں بچلانجہ مرگرانے سے پہلے ایک شریک کے جنمتے جس طرح آج آپ کا آج کے جو بڑا لائم لائٹڈ کیس ہے ظاہر والا اگر دیکھا جائے تو اس کے ماں باپ کو بھی ساتھ شامل کیا گیا حالانگہ وہ مرڈر میں تو شامل نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایک سو نو میں رکھے ان کو بھی پھر تراؤپی والوں کو بھی اب اس میں ایکچول ملزم تو ایک ہی ہے ظاہر ٹھیک ہے تو جس نے کیا ہو اس کی حد تک رکھا جائے کیس کو تو میں آپ کو بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ پولیس اور جو جوڈیشری بھی ہے وہ بھی اس میں ادھر بھی لوگوں کو ان کو منتقی انجام تک پہنچانا آسان ہو جاتا ہے تاکہ وہ ان کو ٹارگٹیڈ ہوتا ہے کیونکہ اس میں پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی ان کا اب اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ وہ فرد مرا ہوا ہے تو اس کو کسی نہ کسی نہ تو مارا ہے تو وہ جب پھر اس کا پورا فوکس جو ہے اس ملزم پہ کیا جاتا ہے کہ اسی نے مارا ایزی کو نومینیٹ کیا گیا اور اس کے مطابق ایویڈنس جو ہے اس کو کلیکٹ کیا گیا بہت شکریہ مہارے قانون رانہ انتظار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جس طرح سے مہارے نفسیات نے کہا کہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی روک تھام کے لیے انگامی طور پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ملزمان کو سزا ملے یعنی حکومتی لیول کے اوپر ان چیزوں کو شعور جاگر کرنے کے لیے ویرنس کیمپیئنس کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ جو والدین ہیں ان کو بھی اپنے بچوں کی یعنی منٹیلیٹی کو اس طرح سے بنانے تشکیل دینے کی ضرورت ہے کہ ان کو پتا چلے کہ خاتون کی کس طرح سے عزت کرنی ہے اور اس کو معاشر میں کیسے ٹریٹ کرنا ہے تو ایسے واقعات جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں جن کی بیٹی گئی ہے وہ تو یہ صرف چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے اور انصاف کے تقاضے جو ہے وہ کانون کے مطابق پورے کیے جو جس کا کردار بنتے اس کے مطابق سزا دی جائے لیکن رانہ صاحب کا خیال ہے کہ ایسے کیسز جو ہے وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتے اس لیے بھی ان کیسز کی شراجہ وہ بڑھتی جا رہی ہے آج کی پروگرام سے ٹیم جرمین جاور اپنے میزمان عمر جاورز پجازے بھیجئے اگر پروگرام میں ملاقاتوں بھی کلانے کے بعد